اسلام علیکم دیئر فرنڈز رانہ پرویز آپ کے ساتھ اور آج میں موجود ہوں بہاولپور سے ساٹھ کلومیٹر دور یزمان کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریکستانی علاقہ چننپیر کے مقام پر یہ جگہ بزرگ ہستی چننپیر کے نام سے جانی جاتی ہے اور ہر سال فروری میں شروع ہونے والا میلہ جو کہ ایپل تک جاتا ہے بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے یہ جگہ صوفی بزرگ چننپیر صاحب کے نام سے موصوم ہے کہا جاتا ہے کہ آج ساکروں سے پہلے اوچھریف کے بزرگ حضرت جلال الدین سرکھ پور صاحب یہاں پر سفر کرتے ہوئے کچھ حرصے لے پڑاو کیا ان کے پاس یہاں کے جو اس وقت کے مہاراجہ تھے ان کی بیوی دعا کروانے کے لیے آئیں اور ان کی دعا کے بدلت ان کو جو بچہ ملا ان کا نام چننپیر رکھا گیا حضرت چننپیر صاحب نے یہاں پر اسلام کی تعلیمات کا آغاز کیا اور انہی تعلیمات کو کرتے ہوئے وہ جہانے وانی سے کچھ کر گئے انہی کے نام پر یہ جگہ موصوم ہے اور انہی کے سالانہ اس کے موقع پر یہ میلہ منایا جاتا ہے ویسے بھی میلے پنجاب اور ریگستان کے جو دھرتی ہے اس کی پہچان ہے میلوں پر دور دراز سے لوگوں کا آنا یہاں پر آکے لفت اندوز ہونا مختلف طریقوں سے اپنی زندگی میں ہونے والے غموں کو بھلا دینا میلوں کی پہچان ہے اگر آپ اس وقت میلے کا بھی منظر دیکھیں تو ہر طرف آپ کو لوگوں کی فیسٹی بھی سی نظر آئے گی ہر طرف لوگ خوش ہیں کچھ حصہ لے رہے ہیں سرکس دیکھ رہے ہیں جھولے لے رہے ہیں کھانا بھی اپنے زوروں کے اوپر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا ایک بہت بڑا جمع گفیر یہاں پر جمع ہے سب سے بڑی بات صرف بہاولپوری نہیں دور دراز کے دہات شہروں سے لوگ یہاں میلے پر آ چکے ہیں آگستان میں اس وقت منظر اس میلے کا ہی ہے جو کہ ریگستان میں جنگل میں منگل قسمہ پیدا کر رہا ہے لوگ جو اپنی منتیں مانتے ہیں یہاں پر منتیں پوری کرنے کے لیے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں بہاولپور اور اس کے آس پاس کی جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو اور دیگر مذہب کے لوگ بھی اس میلے میں بچڑ کر حصہ لیتے ہیں اور ایک اور بات اس میلے کی اہم یہ ہے کہ سات جمعاتیں یہاں پر مسلسل یہ میلہ لگا رہتا ہے یہ پانچی جمعات ہے اور پانچی جمعات کے حوالے سے بہاولپور کی جو لوکل چھٹی ہے وہ اس میلے کو مزید رنگ بھر دیتی ہے کیونکہ چھٹی کے دن لوگ سپیشلی اس میلے کا روح کرتے ہیں اس میلے میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ گھوڑ سواری، اونٹ کے سواری اور دلچسپی کے توان چیزیں موجود ہیں جو آپ یہاں پر اکلپ اندوز ہو سکتے ہیں میلا چننڈ پیر ویسے تو ہر سال ہی اپنی رنگوں اور آنائیوں کو ساتھ منایا جاتا ہے لیکن گزردے وقت کے ساتھ ساتھ اس میلے میں مزید رنگ بھٹے چلے جا رہے ہیں اور ہر سال یہاں پر آنے والے عقید مندوں میں اضافی ہوتا چلا جا رہا ہے اس وقت سورج گروب ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سورج گروب ہونے کے ساتھ یہاں کے جو فیسٹیوٹی ہے جو رونکے ہیں وہ کم نہیں ہو سکتی ہیں جیسے سورج گروب ہوگا یہاں پر ہر طرف روشنیاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی اور ہر طرف لوگوں کی جو رات کی فیسٹیوٹی ہے اس کا آغاز ہو جائے گا یہاں پر کھانے پک رہے ہیں لوگ کھانے بھی پکا رہے ہیں انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بوسرے کے ساتھ مل کر ٹولیوں کی شکل میں اس میلے کا رکھ کر رہے ہیں اگر آپ بھی آج تک اس میلے کا آپ نے نہیں انجوائے کیا تو ابھی یہ پانچویں جمرات ہے چھٹی اور ساتھویں جمرات باقی ہے آپ کسی جمرات کو آگے اس میلے پر انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ انسان ایک سوشل انیمل کہا جاتا ہے اور انسان کے زندگی کا انجوائے کرنا ایک دوسری سے ملنا ملانا میلوں پر جانا یہ بھی اس چیز کا ایک خاصہ ہی ہوتا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میلہ چننڈ پیر انجوائے نہیں کیا ضرور آئیے یہاں پر آ کر یہاں کی رونکے دیکھئے سہرا میں زندگی کیا ہے وہاں کے لوگوں کی مشکلات کیا ہیں وہاں پر آ کر آپ ضرور اس چیز کا اندازہ کریں گے کہ چاہے مشکلات جیسی بھی ہوں اپنے اس معاملے پر لف اندوز ضرور ہوتے ہیں جھولے لیے جاتے ہیں سرکس دیکھی جاتی ہے کھانا پینا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا گپے ہاکنا اپنے اپنے طریقے سے ہر کو انجوائے کر رہا ہے تو پھر اپنی مشروف زندگی سے وقت نکالیے بہاول پور سے صرف ساٹھ کلومیٹر کے فاسطے پر لگنے والا یہ میلہ ہر سال اپنے اندر بہت سی رانائیاں رکھتا ہے تو رانہ پرویس کو اجازت دیجئے کیونکہ میں نے بھی میلہ انجوائے کرنا ہے ملتے ہیں اگلے سکمن میں اپنا خیار رکھے گا اسلام علیکم